ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب لگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتا ہوں بلکل فرس خلاس ہوں گے تو یہاں پہ ہم ایک نیا رییکشن چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میرا پہلے بھی ایک چینل تھا لیکن وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا تو کافی عرصہ گیپ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے میں نے رییکشن چینل سٹارٹ کیا ہے تو مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور مجھے سپورٹ بھی کریں گے تو ہم بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو ہے آئی ایس آئی ورسز راو انٹیلیجنس ایجنسی کمپیریشن اور یہ ویڈیو لی گئی ہے میسٹر کامران چینل سے تو اس میں دیکھیں گے کہ آئی ایس آئی اور راو کا کمپیریزن کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو آئی ایس آئی میں ڈیفرنٹ ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو راو میں ڈیفرنٹ ہیں تو میرا خیال سے ہم بغیر کسی دیر کے جو ہے وہ ویڈیو کی طرف موف کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ اور ویڈیو کے بعد پھر میں اپنا ایک پرسنل اوپینین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میرا ریاکشن ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا چلیں جی تو ویورز کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کنٹریز کی اپنی ایک انٹیلیجس ایجنسی ہوتی ہے جو کہ ان کنٹریز کے لیے جو امپورٹنڈ ایفارمیشن ہوتی ہے ان کی کیادرنگ پروسیسنگ اور انیلائزنگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی کنٹریز کی جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ انہیں دپارٹمنٹ کے طرح ہی مینٹین کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ انٹیلیجس ایجنسیز ایکنومک پولیٹیکل اور ملیٹریز سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ کمپیر کریں گے رو یعنی ریسرچ اینڈ انیلائزنگ ونگ جو کہ انڈیا کے انٹیلیجس ایجنسی ہے آئی ایس آئی یعنی انٹر سرویسز انٹیلیجس ایجنسی جو کہ پاکستان کے انٹیلیجس ایجنسی ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دف ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کن انٹیلیجس ایجنسیز کو کب بنایا گیا تھا آئی ایس آئی کو بنایا گیا تھا 1 جینوری 1948 کو اور آئی ایس آئی کا ہیڈکورٹر اسلام آباد میں ہے اور روہ کو جو کہ انڈیا انٹیلیجس ایجنسی ہے 21 سیپٹمبر 1968 میں بنایا گیا تھا اور روہ کو ہیڈکورٹر نیو دیلی میں ہے اور آئی ایس آئی جو کہ شروع سے ہی پاکستان کے بہت سارے ایپورٹر کاموں میں ہاتھ پٹاتی رہی ہے آئی ایس آئی کو کنٹرول کیا جاتا ہے ملٹری کے ملٹری سرویسز آفیسرز کے تھو جب روہ کو شروع کیا گیا تب اس کا بجٹ دو لاکھ اسی ہزار یو ایس ڈالر تھا اور اس کے ایمپلوئیز تھے 250 تو اب بات کر رہے ہیں ایمپلوئیز کی آئی ایس آئی کے 10,000 سے بھی زیادہ ایمپلوئیز ہیں اور وہیں پر روہ کے 7 سے 8,000 ایمپلوئیز ہیں آئی ایس آئی کی ٹریننگ 6 منت لونگ ہوتی ہے اور اس کے بعد 5 سال تک ان آفیسرز کو پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے آئی ایس آئی کی ٹریننگ میں سالٹ ویفنس فائٹننگ سکلز انٹیلیجنس مشن اور سروائیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہی پر آپ کو روہ کا حصہ بننے کے لیے ڈیٹ سے 2 سال کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے روہ کی ٹریننگ میں بہت زیادہ پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مشن کو سکسیسفل کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس ڈیفرنٹ ویپنز کو اپنے کیری کیسے کرنا ہے ان کو یوز کیسے کرنا ہے اور ساتھ میں کراو ماغا بھی سکھائے جاتا ہے اس کے علاوہ انٹیلیجنس شاپنس سیلف ڈیفنس اور فائٹننگ ٹیکنیکس بھی سکھائی جاتی ہیں ٹریننگ کے دوران آئی ایس آئی نے اب تک 9 سے بھی زیادہ کنٹریز میں اپنے مشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے جن میں افغانی سان بوسنیا انڈیا لیبیا ایران فرانس یوک اور دے یونائیٹڈ سٹیٹس وہی پر رہو نے اب تک 16 سے بھی زیادہ کنٹریز میں اپنے مشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے جن میں ساؤت آفریقہ سینگول آفغانیسان بانگلہ دیش چائنا ایران ملیشیا مالدیز میان امار نیپال پاکستان سری لنکا ٹرکی بیلجیم جرمنی اٹلی اور کینیڈا اگر بات کیجئے اینوال بجٹ کی تو اس آئی کا اینوال بجٹ 300 یو ایس ڈالر سے لے کر 700 یو ایس ڈالر تک ہے اور وہی پر رو کا اینوال بجٹ 300 ملین یو ایس ڈالر سے لے کر 450 ملین یو ایس ڈالر تک ہے لیکن ان ریالیٹی ان دونوں ایجنسیز کا بجٹ کیا ہے exact data کسی کو معلوم نہیں دونوں گنٹریز کی ایجنسیز کی اپنی اپنی qualities ہے جیسے کہ پاکستان کی ISI کی اب تک یہ claim ہے کہ ان کو کوئی بھی ایجنٹ اب تک پکڑا نہیں کیا وہی پر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ claim ہے کہ ان کے spy ایجنٹس کو ڈھون پانا پکڑ پانا impossible سے بھی impossible ہے تو یہ comparison ویڈیو آپ کو کیسے لگی زیر بتائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کے چلے گئے تو یہ تو چھوٹا موٹا comparison تھا obviously دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا کیا کہیں گے کہ exact data یا exact number of agents یا جیسے ویڈیو میں بتایا گیا کہ بجٹ کو اس کا اندازہ لگانا یا اس کو define کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تو ایسی باتیں secret رکھی جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو پرسنلی مجھے لگتا ہے ایسیز جو ہیں وہ کسی بھی country کا pride ہوتی ہیں اور obviously میں پاکستان سے ہوں تو مجھے مزاد سی بات ہے اس آئی کے مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہ بھوری ہے ہر ایجنسی جو ہے وہ اپنے country کے لیے pride کا باعث ہوتی ہے تو باقی یہ ہے کہ اب دونوں کی جو countries کی جو ایک land ملا کہ کچھ چیزیں ایک ایجنسی کی کام ہیں کچھ چیزیں دوسری ایجنسی کی زیادہ ہیں کچھ حساب سے ایک ایجنسی آگیا کچھ حساب سے دوسری ایجنسی آگیا تو overall جو ہے وہ بہت اچھا لگا جتنی ویڈیو دیکھی اس حساب سے جو data ملا ایک informative بھی تھا اور مزا بھی آیا باقی یہ کہ raw کے اوپر تو انڈین موویز بھی کافی ہیں جس میں سے کچھ میں نے بھی دیکھ ہوئی ہیں مجھے ایک مووی بڑی پسند تھی جس میں raw اور آئی ایس آئی مل کے کام کرتے ہیں تو اگر ایسا ریال میں بھی ہو تو دنیا پوری دنیا ایک جو امن کا گہوارہ بن جائے پیس فل پلیس بن جائے تو میں دعا بھی اسی دعا کے ساتھ ویڈیو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن ہو ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے بجائے یہ کہ ہم اتنا زیادہ بجٹ لگا لگا کے اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اچھے تعلقات بنا کے تو ہم یہی پیسہ دونوں ملکوں کی یا کسی بھی ملک کی بھلائی کے لئے بھی استعمال کر سکتے تو گائز یہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے گا میں آپ سے یہ نہیں کہ چینل کو شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں یا ویڈیو کو لائک کر دیں وہ آپ کی برزی کریں نہ کریں بٹ یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے سپورٹ کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرا چینل جو تھا وہ منٹائز ہو آپ سپورٹ کی بہت ضرور رہے تھے بہت بہت